ویر ہر پھول کا جنم اٹھارہ سو بیس بانویں عیسوی میں بیوانی جلے کے لوہارو تحصیل کے گاؤں بارواس میں ایک جات شطرے پریبار میں ہوا تھا اس کے پتا ایک کسان تھے بارواس گاؤں کے اندران تھانے میں اس کے پتا چودری چطرورام سنگھ رہتے تھے ان کے دادا کا نام چودری کتا رام سنگھ تھا اٹھارہ سو ننیانویں میں ہر پھول کے پتا جی کی فلیک کے کارن ملتی ہو گئی اسی بیچ ان کا پیوار جلانی جیند گاؤں میں آ گیا یہی کے نام سے انہیں ویر ہر پھول جاڑ جلانی والا کہا جاتا ہے ہر پھول کی ماتا جی کو ان کے دیور رتنا کا لتا اٹھا دیا ہر پھول اپنے ماما کے یہاں تو شاو کے پاس منڈوہ بیوانی گاؤں میں چلے گئے جب میں واپس آئے تو ان کے چاچا کے لڑکوں نے اسے پراپٹی میں شیر دینے سے منع کر دیا جس پر بہت جھگڑا ہوا ہر پھول کو جھوٹی گواہی دے کر پولیس نے گرفتار کر دیا اور ہر پھول پر تھانے دار نے بہت اتیچار کیا ان کی ماتا نے ہر پھول کا پکش لیا مگر ان کی ایک نہ چلی بعد میں ان کی دیکھوال بھی بند ہو گئی اس کے بعد ہر پھول سینہ میں بھرتی ہو گئے انہوں نے دس سال سینہ میں کام کیا انہوں نے پرتھم وشو جد میں بھی بھاگ لیا اس دوران برٹش آرمی کے کسی افسر کے بچوں وہ عورتوں کو گھیر لیا تب ہر پھول نے بڑی ویرتہ دکھلائی وہ بچوں کی رکشہ کی اکیلے ہی دشمنوں کو مار وگایا پھر ہر پھول نے سینہ چھوڑ دی جب سینہ چھوڑی تو اس افسر نے انہیں گفت مانگنے کو کہا گیا تو انہوں نے فولڈنگ گن مانگی پھر وہ بندوک افسر نے انہیں دی اس کے بعد ہر پھول نے سب سے پہلے آتے ہی توہانہ کے اس تھانے دار کو تھوک دیا اس نے اسا جھوٹا پکڑا بٹارچر کیا تھا پھر اس نے اپنے پریوار سے جمین میں حصہ مانگا تو چودری کڑرہ رام جی کے علاوہ کسی نے سپورٹ نہ کیا اور بھلا برا کہا وہ ان کی ماتا کے مٹیو کے بھی جمہ دار تھے تو باقیوں کو ہر پھول نے ٹھوک دیا پھر ہر پھول باغی ہو گیا اس نے اپنا بات کا جیون گورک شاہ و گریبوں کی صحیحتہ میں بٹایا پہلا آتھا توڑنے کا قصہ تئیس جولائی انیس سو تیس توہانہ میں مسلم راگڑا کا ایک گائیں کاٹنے کا قسائی کھانا تھا وہاں کی وہاں کی باون گاؤں کی نین خواب نے بھی اس کا کئی بار ویروز کیا کئی بار حملہ بھی کیا جس میں نین خواب کے کئی نوجوان شہید ہوئے وہ ایک کچھ خسائی بھی مارے گئے لیکن سفلتہ حاصل نہیں ہوئی کیونکہ برٹش سرکار مسلموں کے ساتھ تھی اور خواب کے پاس ہتھیار بھی نہیں تھی تب نین خواب نے ویر ہر فول کو بلایا اور اپنی سمسیا سنائی ہندو ویر ہر فول بھی گوہتیا کی بات سن کر لال پی لے ہو گئے اور پھر نین خواب کے لیے ہتھیاروں کا پربند کیا ہر فول نے یکتی بنا کر دماغ سے کام کیا انہوں نے ایک عورت کا روپ دھر کر کسائی کھانے کے مسلم سینیکو اور کسائیوں کا دھیان بانڈ دیا پھر نویوان اندر گز گئے اور اس کے بعد ہر فول نے ایسی تباہی مچائی کی بڑے بڑے کسائی بھی اس کے نام سے کامپنے لگے انہوں نے کسائیوں پر کوئی رحم نہیں کھایا سینکڑوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا اور گوہوں کو مخت کرایا انگریجوں کے سمیں بوجے بوچڑ کھانے توڑنے کی یہ پرتم گھٹنا تھی اس مہاسک ساسک کارے کے لیے نین کھانپ نے سوا شیر کی اپادی اوہ پگڑی بھیڑ کی اس کے بعد تو ہر فول نے ایسی کوئی جگہ نہیں چھوڑی جہاں انہیں پتا چلا کی کسائی کھانا ہے وہی جا کر دھاوہ بول دیتے تھے انہوں نے جین نروانہ گوہا تک گوہانہ روہ تک آدھی میں سترہ گوہتیں توڑے ان کا نام پورے اتر بھارت میں پھیل گیا کسائی ہی ان کے نام سے تھررانے لگے گیا ان کے آنے کی خبر سن کر ہی کسائی سب چھوڑ کر بھاگ جاتے تھے مسلمان اور انگریجوں کا کسائی وارے کا دھندہ چوپٹو گیا اس لیے انگریج پولیس اس کے پیچھے لگ گئی مگر ہر فول کبھی ہاتھ نہ آئے کوئی انگریجوں کو ان کا پتہ بتانے کو تیار نہیں ہوا ویر اس سمیں چلتی فرتی کوٹ کے نام سے بھی مشہور تھے جہاں بھی گریب یا عورت کے ساتھ انیائے ہوتا تھا وہیں اسے نیائے دلانے پہنچ جاتے تھے ان کے نیائے کے بہت سے قصے بھی پسریت ہیں انگریجوں نے ہر فول کے اوپر انام رکھ دیا اور انہیں پکڑنے کی قوایت شروع کر دی اس لیے ہر فول ایک برامن دھرم بہن کے پاس جنجلی جنجلو راجستان کے پنچیری کلا پہنچ گئے اس برامن بہن کی شادی بھی ہر فول نے کروائی تھی یہاں کا ایک تھاکر بھی ان کا دوست تھا وہے انہام کے لالچ میں آ گیا وہے اس نے انگریجوں کے ہاتھوں اپنا جمیر بیج کر دوست وہے دھرم سے گداری کی انگریجوں نے ہر فول کو سوتے ہوئے گرفتار کر دیا کچھ دن جیند جیل میں رکھا لیکن اس نے چڑھوانے کے لیے ہندووں نے جیل میں سرنگ بنا کر سینگ لگانے کی کوشش کی اور ودرو کر دیا اس لیے انگریجوں نے اسے فروز پور جیل میں چھپکے سے ٹرانسٹر کر دیا اس کے بعد ستائیس چورائیس انیس سو چھتیس کو چھپکے سے پنجاب کی فروز پور جیل میں انگریجوں نے انہیں رات کو فانسی دے دی انہوں نے ودرو کے در سے اس بات کو لوگوں کے سامنے سپشت نہیں کیا ان کے پارتیب شریر کو بھی ہندووں کو نہیں دیا گیا ان کے شریر کو سچلج نتی میں بہا دیا گیا اس طرح دیش کے سب سے بڑے گورکشک قریبوں کے مسیحہ اتر بھارت کے راویل ہٹ کہے جانے والے ویر حرفول سنگھ نے اور جانے 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 سورج مل جانے بھوانی پیر جانے